بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلپ میں میں یہ بتاؤں گا کہ سخت گرم اور خوشک موسم میں پانی کی بچت کے لئے کچھ ملچ کا استعمال جو ہے نا وہ بڑا ناگزیر ہو چکا ہے اب دیکھیں 21 جون تک جو ہے نا دن بڑے ہوتے رہنے ہیں تدبیر کیا کرنی ہے؟ دیکھیں اس میں کئی تدابیر ہیں ان میں سے ایک تدبیر میں یہاں بتاتا ہوں دیکھیں انڈیا بھی کہتا ہے کہ اب میں تمہیں بوند بوند کے لئے ترساز ہوگا سن اور پمپیں کر کے دریائے چراب سے پانی چوری کر رہا ہے لیکن ہم کچھ نہیں کر سکے تو انٹرنیشنل لابیز جو ہے نا وہ سلسل میں انڈیا کی مددگاہ رہے ہیں تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک تدبیر میں عرض کرتا ہوں پرالی ہے پتے ہے گاز بوس جو جلاتے ہیں ہم اس کو نیاز کو تلف کر دیتے ہیں اس کی بجائے اسے ملچ کے طور پر استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہے اس کی ایک دو تین ایچ موٹی تیجو ہے نا یہ بچھائی جا سکتی ہے جو پانی کو اڑنے سے روکتی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کنوں کے باغ میں دیکھیں کپاس بھی لگی ہوئی ہے اور اس کو تقریباً اکیس دن ہو گیا پانی لگے ہوئے کو ابھی بھی اس کے اندر نمی موجود ہے آپ دیکھیں کنوں کے پودے کتنے صحت ماندیا اور مڈوں کے پاس جو ہے نا وہ پرالی ڈالی ہوئی ہے اور اس کے پوری پٹڑے کے اوپر جو ہے نا گاز پوز یہ ڈالا ہوا پتے بھی ڈالے ہوں جامن کے پتے ہیں تو آپاشی اس میں ابھی تک نمی موجود ہے اور بڑا اس کے اندر جراسیمی محول بنا ہوا مائیکو رائزہ بھی ڈیویلپ ہوا ہوا ہے دیکھیں ایسا قدرتی محول بنا ہوا جس کے اندر نمی بھی محفوظ ہے تو مستقل طور پر ہمیں اپنی ایسی سوچ بنا لینے چاہیے جس کے اندر ہم گرمیوں میں خاص طور پر ویسے تو سردیوں میں بھی ملچ کا استعمال لسن اور پیاز میں جو ہے نا میں نے دیکھا ہے کہ پرالی کا استعمال بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے لیکن یہ جو گرمی میں جو نا پانی کی بچت کے پیشے نظر جس جس فصل میں ممکن ہو ہمیں ملچ کا استعمال جو ہے نا پرالی کا استعمال کر کے پانی کی بچت کی کوشش کرنی چاہیے ملچ کا استعمال کرنی چاہیے